آپ کی پارٹی کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے اب ہم نے ابھی آپ کو سنوایا جو دعوے کیے گئے تھے شہریار آفریلی صاحب کی جانب سے اور ڈی جی این ایف کی جانب سے تو اگر ثبوت موجود تھے بڑا کومن سای قویسچن ہے جو ہر ذہن میں آ رہا ہے اس وقت ایم شور کہ آپ لوگوں کی ذہن میں بھی یہ بات ہوگی کہ اگر یہ ایویڈنسز تمام موجود تھے ویڈیو فوٹیجز موجود تھی تو یہ عدالت میں کورٹس میں پیش کیوں نہیں کیے گئے ہیں اور اگر نہیں تھے تو پھر اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں کیے گئے تھے کن گراؤنڈس پر یہ باتیں کی جا رہی تھیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ ثبوت ٹرائل شروع ہونے کے بعد پیش کیے جائیں گے نیلا بہت شکریہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا آپ کی عواص کٹ کٹ کیا رہی ہے جو میں سمجھاؤں وہ یہی ہے کہ آپ نے اس وقت پوچھا ہے دیکھو یہ غمت شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ جوٹھا کیس ہے اور یہ کیس جوٹھا ہی تھا اب دیکھو عدالت اگر ہائی کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر پندرہ کلو ہی رہی ان کا کیس ہے اگر ایک کلو بھی ہو تو اس کی بیل نہیں ہوتی اب پندرہ کلو چھے مینے میں وہ عدالت کہہ رہی ہے کہ جی آپ اپنا پیش کریں اگر آپ نے کی ہے تو وہ حکومت نہیں پیش کر سکی اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو اس سے پہلے سی سی ٹی کیمرائز کی جو تصویریں آئی ہیں اس میں یہ ہوا کہ جو ٹائم انہوں نے لکھا کہ تینک بیس پہ ہم نے ٹرو پلازر پہ گرفتار کیا ٹھیک پانچ دس منٹ بعد گاڑی جو ہے وہ ادھر سے اپنا ٹھوکر بیٹ سے نیچے اتر رہی ہوتی ہے تو ایک جھوٹ سارا اس وقت پہ سامنے آ گیا تھا لیکن پھر بھی ہم نے مطلب پورا کنٹس کیا اور ہم نے کوئی ان سے ریعت نہیں مانگیا اور پھر ان نے قسمیں کھائیں کہ جی ہم آپ پیش کریں گے کال کریں گے اور شہر جارہ فریدی جو کہ کسی اتنی قسمیں کھا چکے تھے